شہر قائد میں رمضان المبارک کے پہلے روز مکینوں کو افطاری کے وقت بجلی اور گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑا کراچی کے مختلف علاقوں میں اثر کے بعد سے گیس بلکل غائب ہو گئی جس کی وجہ سے افطاری بنانے میں مشکلات کا سامنا رہا اسی دوران بجلی کے لوٹ شیڈنگ بھی ہوئی جس کی وجہ سے گھروں میں اندھیرہ ہو گیا اور لوگ اندھیرے میں ہی افطار کرنے پر مجبور رہے متاثر علاقوں میں گلبر بلوک بارہ سمیت فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلوک سمیت ملیر لانڈھی کورنگی صدر اور رنگی لیاختابات سمیت مختلف علاقے شامل ہیں عریبہ سلطان یونائٹڈ پاکستان ٹی وی کراچی